بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے برس ہیپی اور سوشحال ہوں گے دیکھیں آج کا میرا ٹوپک پھر اسی پر ہے کہ دوو کے لب بڑھ کے جاوہ کے بچے ایکسپائر کیوں ہوتے ہیں دیکھیں بچے ایکسپائر ہونے کی کئی وجہات ہیں لیکن جو زیادہ میں نے نوڈ کی ہے اپنے تجربے کے مطابق اپنے فارمولے کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق کہ ان کا پوٹا جام ہونے کی وجہ سے بچے ایکسپائر ہوتے ہیں پوٹا کیوں کہ کیسے جام ہوتا ہے ہارڈ چیز کھاریتے ہیں ماں باپ جو ہارڈ فیڈ دیتے ہیں جیسے ہم پالک دیتے ہیں یا کوئی وٹا منس دیتے ہیں کچھ کیلچے میسی دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا پوٹا ہارڈ ہو جاتا ہے ہارڈ سے مراد گیس ہو جاتی ہے بدحضمی ہو جائے تو اس کو ہم پوٹا جام کہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا وہ جہاد ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ ویڈیو میں میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ان سے کیسے اتیادی تدبیر سے بچا جائے کن کن باتوں کا خیال کیا جائے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے دیکھیں چینل پہ میں اپنی ذاتی رائے دیتا رہتا ہوں جتنی میرے پاس معلومات ہوتی ہے جتنی میرے پاس علم ہوتا ہے جتنی میرے پاس فارمولے ہوتے ہیں جو جو روٹین میں میں چیک کرتا ہوں میں کرتا ہوں مجھے کوئی اتنا علم نہیں ہے کوئی اتنا بڑا استاذ یا فنکار نہیں ہے جو جو میرے پاس ہوتا ہے میں اپنے بہن بھائی دوستوں کو شیئر کرتا رہتا ہوں تو چینل بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ جو نیو فینسر ہوتے ہیں وہ میری باتوں پر عمل کریں ان چیزوں سے ان نقصان سے بچیں جو نیو فینسر کو مار کھاتے ہیں جیسے میں نے مارے کھائی ہیں جو لوگ مار کھا رہے ہیں کچھ اتیادی تدابیر ہوتی ہے میں انشاءاللہ گرنٹی سے کہتا ہوں ہنڈر پرسن گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر میری باتوں میں عمل کرتے ہیں اس پر چلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بڑے نقصانوں سے بچ سکتے ہیں میرا کوئی کسی کے ساتھ یعنی کہ میں کوئی چورن منجن اپنا نہیں بیچ رہا کچھ نہیں کر رہا میں اس لئے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ بھئی اگر آپ برس رکھ رہے ہیں نیو ہیں تو کوشش کریں کہ باتوں میں عمل کریں انشاءاللہ اس میں میں کچھ آپ کو نہیں بیچ رہا ہوں کچھ کروں صرف آپ لوگ علم دے رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بچیں اور یہی اتیادی تدابیر کریں انشاءاللہ آپ بڑے نقصانوں سے بچیں گے میری کوشش یہی ہے کہ آپ ایک اچھے بریڈر بنیں ایک اچھے بزنسمن بنیں اور ایک اچھی ارننگ شروع ہو جائے آپ کے پاس کہ آپ لوگوں نے اتنی انویسمنٹ کی ہے آپ لوگوں نے اتنا پیسہ لگایا کہ آپ کو اس سے پیدا بھی ہو آپ اتنی پیسے لگا لیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے فٹائل بھی ہو گئے ہیں انڈے فٹائل ہو گئے ہیں ڈیڈ انشاءاللہ سے بھی بچ گئے ہیں بچے ہیچ بھی ہو گئے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے بچے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو اس لیے کم سے کم کچھ تھوڑا بہت سیکھیں سیکھنے کے بعد اب اس بزنس میں آئیں پہلے اپنے پیسے ضائع نہ کریں پیسے ضائع کے بھی خیرہ جاندار چیز ہوتی ہے ایکسپائر ہو جاتی ہے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کا اس کا عصاب بھی آپ لوگوں نے دینا ہے جو لگوار ہے اس کا تو درم برم ہو جائے گا میرے اندازے سے انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلے اگر کسی کو آپ مال دیتے ہیں کوشش کریں اس کو بتائیں کہ یہ یہ مسئلہ یہ یہ مسائل آتے ہیں ان سے یہ یہ چیزیں دیں حالی اپنا مال نہ بیچیں میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اگر مجھ میں کوئی ہے تو اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے ماشاءاللہ مون بٹی ہیں لاہور کے ماشاءاللہ اچھے بریڈر ہیں انہوں نے کل ایک گروہ میں بہت پیاری بات کی کوئی ڈسکس چاری تھی اکثر ڈسکس ان کے گروہ میں چلتی ہے تو بہت پیاری بات کی جو میرے دل کو لگی ہے میں کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ وہ بات شیئر بھی کروں انہوں نے مجھے کچھ نہیں کر آکثر کہتا ہے جو بات اچھی کرے گا جو اچھا مشہورہ دے گا میں اس پر انشاءاللہ تک بھی کروں گا سلوٹ بھی کروں گا اور ان کی بات آگے شیئر بھی کروں گا جتنے باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی گھٹی کر کے میں آگے شیئر کرتا ہوں اپنے پر تجربہ کر کے انہوں نے کہا تھا یار ہر بندہ کہہ رہا ہے میں ریڈ پائر لگاؤں بلو پائر لگاؤں ڈیمنٹ پائر لگاؤں سلور پائر لگاؤں وغیرہ وغیرہ اور بھائی سب سے پہلے اتنا پیسہ آپ لگا رہے ہیں سب سے پہلے اپنے شیڈ کو مینٹین کریں مینٹین کا مطلب ان کا تیمپریچر ان کا ہیٹر وغیرہ ان کی یہ پلاسٹک وغیرہ شیڈ وغیرہ کہ آپ اتنے پیسے لگا لیں گے اپنے پاس لیں گے پیس آپ کے ایکسپائر ہون جائے گے تو بھائی سب سے پہلے آپ برز لین میں چاہے لب بڑ ہے جاوہ ہے خاص تو ڈف جو ہے ڈف سردی سے ایک ہی اس کی بیماری یہ ہے کہ وہ سردی برداشت نہیں کرتا اس سے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ شیڈ کو کور کریں اور مون بٹی بھائی نے ایک بات کی تھی کہ آپ یہ جاپینی ہیٹر لگائیں تو ماشاءاللہ میں نے جاپینی ہیٹر لگایا بلکل لگایا مون بھائی آپ نے بہت پیاری بات کی ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھ لیں اور برز کا ٹیمپریچر دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ صبح کے تقریباً ٹیم ہے نو بجے کا ٹیم ہے تیش ٹیمپریچر ہے اور میرا ہی جاپینی ہیٹر بند ہے تو بہت اچھی بات کی آپ نے کہ بھائی سب سے پہلے اپنے شیڈ کو مینٹین کریں آپ کے بڑز ہیپی بھی رہیں گے اور خوشحال بھی رہیں گے اور ماشاءاللہ بریڈ بھی اچھی ہے گی دیکھیں یہ سنڈے نہیں اس سے اگلے سنڈے کے انشاءاللہ اوٹاللہ گیٹ ٹوگیدر ہے نیو فینسر کا بڑے بریڈوں کے بہت آپ نے دیکھے ہوں گے انشاءاللہ اوٹاللہ لاشٹ ہے میں نے بڑوں استادوں کا میں نے گیٹ ٹوگیدر کیا تھا بہت مزہ آیا بہت انجوائی ہوا لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ یار نہیں یار ان کا تو ہوتا رہتا ہے آپ کم سے کم نیو فینسر کو بلائیں اپنے آپ سے میں نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ اوٹاللہ نیو فینسروں کا گیٹ ٹوگیدر ہے آپ بھی اس میں آئیں ویلکم ان میں آپ کو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ پانے کو ملے گا کہ یار استاد گرامی بھی دو تین ہوں گے ساری نیو ہوں گے ایک دوسرے سے تجربہ حاصل کریں گے ملیں گے جلیں گے کچھ سمجھیں گے کچھ سمجھائیں گے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یو ویلکم زیرو تین سو چار سو دس گیارہ اٹھویں جا ورس اپ پر مجھ سے رابطہ کریں مجھے اپنا نام بتائیں لاہور سے تو انشاءاللہ یہ سنڈے نہیں اگلے سنڈے دیکھیں آتا ہوں اپنی ٹوپک پر بیڈے بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے مادر کے ساتھ کچھ باتیں ہوتی ہیں بتانی چاہیے کیونکہ آپ لوگ کوئی فائدہ ہے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں میرا یہی فائدہ ہے کہ آپ لوگ مجھے دعائیز ہی دیتے ہیں کہ برس کے زیادہ تر جاوہ کے میں نے دیکھے ہیں لب بڑھ کے دیکھے ہیں بچے جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں پوٹہ بھی ہیں انہوں ماباب نے فیڈ بھی کرائی ہوتی ہے لیکن بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو کہا بدحضمی ہو جائے اس کو ہم پوٹہ جان کہتے ہیں گیس ہو جائے اس کو پوٹہ جان کہتے ہیں تو اس کے لیے جو میں نے تجربہ حاصل کیا دیکھیں میرے ذاتی رہا ہے اور میرا تجربہ ہے انشاءاللہ کافی لوگیں تجربہ کر کے کیا بھی رہنگے کہ واقعی یارے بندہ صحیح کیا رہا ہے ان کے لیے انٹامیزول سیرف جو ہے انٹامیزول بچوں کا عام سیرف ہے دیکھیں یہ تو میں تو خود دیتا ہوں پہلے بچے ایکسپائر ہو تھے کئی کہتے ہیں یہ کروا ہو کئی کہتے ہیں وہ کروا ہو لیکن میرے لحاظ سے ہفتے میں جب بچے ہیچ ہو جائیں تو آپ ہفتے میں دو دن یہ لازمی کورس کرائیں ایک تو یہ بدحضمی نہیں ہونے دیتا اگر موشن لگے میں کچھ ہو تو یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور بیکٹیریا جو ہے آپ کے پیٹ میں بچوں کا جو ہے وہ نہیں پیدا کرنے دیتا اس کے خلاف لڑتا ہے کوئی مدافعت بھی اس کے خلاف اسے طاقت دیتا ہے تو کوشش کریں کہ جب تک یہ بچے سیلف نہ ہو جائیں خود کھانا پینانا شروع کر لیں اتنی دیر تک آپ ہفتے میں دو سے تین دن یہ لازمی کورس کروائیں ان کو پانی میں ڈال کے ایک لیٹر پانی میں ایک ڈکنیے ڈالیں تو وہ ماں باپ پیتے ہیں تو وہ خود ہی ان کو پلا دیں گے انہیں کتروں کے حازمے کے ساتھ جیسے کہ ماں باپ کا حازمہ درست رہے گا اسی طرح آپ کے برس کا حازمہ بھی درست رہے گا امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کارامت ثابت ہوگی اور میری جتنی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کے فائدے کیلئے ہوتی ہیں اس میں میرا اللہ محبت کرے میں بار بار کہتے ہوں تو اس میں میرا کوئی نہیں ہے کیونکہ میں نے مارے یہ کھا لیا ہے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ مارے کوئی اور اور میرا بہن کوئی بھائی کوئی دوست نہ کھائے میری باتوں میں عمل کیا کریں انشاءاللہ آپ بڑے نقصانات سے بچ سکیں گے اور آپ ایک اچھے بریڈر بنیں گے اور ایک اچھی ارننگ بھی آپ پیسے کما سکیں گے انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو منزل آپ کی آگے آسان ہے شکر الحمدللہ نیت صاف منزل آسان دعاوں میں یاد رکھئے کہ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے مادرت اسلام علیکم